اسلام علیکم فرنڈز امید کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میری یہ گزارش بارمولا کے ڈی سی صاحب سے وہ آئیں اور راجپر اور شملارن کی روڑ کی حالت دیکھیں کتنی بطر سے بطر ہوتی جاری ہے جو تھنڈی کا سی علاقہ ہے وہاں پہ بہت اچھی روڑ بنا دی گئی ہے چندسا روڑ کو بھی کام چڑھ رہا ہے لیکن شملارن اور راجپر کی حالت دیکھیں روڑ کی کیا ہے کتنے بڑے بڑے گھڑے ہیں تو میری ان سے گزارش بارمولا ڈی سی صاحب سے وہ آئیں یہاں پہ معنی کریں اور ہماری روڑ کے حالت دیکھیں کیا ہے بہت ہی مشکلات ہوتے ہیں گاڑیوں کو آنے جانے میں کیونکہ ایک گاڑی دوسرے گاڑی کو سائیڈ بھی نہیں دے پاتی ہے کیونکہ بہت ہی تنگ روڑ ہے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے گھڑے ہیں میں آپ کو آگے بھی ویڈیو دکھاؤں گی کہ شملارن کی کیا حالت ہے یہاں کی آپ دیکھو اس کے بعد میں آپ کو آگے کا ویڈیو شملارن کا دکھاتی ہوں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھ کے شیئر کرنا آپ دیکھیں اس کی حالت کیا ہے روڑ کی دیکھیں آپ روڑ کی حالت کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے ان دنوں کتنی بارشیں پڑھ رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان دنوں کتنی بارشیں ہو رہی ہیں بارشوں کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ روڑوں کی کیا حالات ہیں تو اس لئے آپ ضرور آئے یہاں پہ ان روڑوں کو ٹھیک کریں دیکھیں یہاں پہ کیا حالات ہے دیکھیں سامنے گاڑی بھی آ رہی ہے اور روڑ کی کیا حالت ہے تو پلیز آپ ہمارے روڑ کو ٹھیک کریں راجپورہ اور شملارن کی روڑ بھی ٹھیک کریں مہربانی کر کے تو میں چاہتی ہوں ڈی سی صاحب تک یہ میرا ویڈیو پہنچے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو ویورز شیئر کریں بہت شیئر کریں کیونکہ میں چاہتی ہوں ڈی سی صاحب تک بارہ ملکہ جو ڈی سی صاحب ہیں انتہ کے ویڈیو پہنچے اور جلد سے جلد وہ ہمارے روڑ کو کام سٹارٹ کریں آپ دیکھیں ہمارے روڑ کی کیا حالت ہے راجپورہ کی کیا حالت ہے اور میں آپ کو آگے بھی دکھاؤں گی شملارن کی کیا حالت ہے دیکھیں گائز روڑ کی کیا حالت ہے یہ دیکھیں روڑ کی کیا حالت ہے تارس آتا ہے مجھے اپنے گوہوں پہ کیا حالت ہے ہماری روڑ کی دیکھ سکتے ہیں آپ روڑ کی کیا حالت ہے مہربانی کر کے آپ یہاں پہ آئے اور روڑ کی حالت دیکھیں کیا ہے بارشو میں بہت ہی پرابلم ہوتی ہے انسان کو گائز پہنچ چکے اس شملارن میں تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں شملارن کا راستہ کیسا ہے یہ دیکھیں شملارن کی روڑ کتنی خراب ہے کتنی گندی ہے یہ روڑ یہاں پہ ہم اس وقت پہ عادل چاہ رہے ہیں کوئی کوئی گاڑی آ رہی ہے کیونکہ گاڑی والی ڈرتے ہیں اس روڑ سے چلنے سے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ کی کتنی خاصتی حالت ہے روڑ کی کیا حالت ہے تو مہربانی کر کے ڈی سی صاحب تاک یہ ویڈیو بارملا کا جو ڈی سی صاحب ہے اس تاک یہ ویڈیو پہنچائی اتنا اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور یہاں پہ آکے مائنہ کریں اور اس روڑ کا جل سے جلد کام شروع کریں میں آپ کو آگے بھی دکھاتی ہوں کتنے بڑے بڑے گڑے ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں کی گڑے تو کتنے دکھاؤں وہ تو ویڈیو بہت ہی لمبا ہو جائے گا تو دیکھیں گاڑی کی کیا حالت ہے گاڑی کتنی ڈوب جاتی ہے پانی میں دیکھیں کتنا بڑا گڑا ہے تب ہی لوگ یہاں سے ڈڑتے ہیں آنے میں تو ہمیں کون گاڑی میں چڑھائے گا جب یہاں سے گاڑی ہے نہیں چلتی ہے کوئی کوئی گاڑی آتی ہے اگر میں آپ کو راجپورا سے لے کے شنارن تک ویڈیو دکھاؤں تو آپ کو اس سے بھی بڑے بڑے گڑے دیکھنے کو ملیں شنارن آپ نے دیکھ لیا اس روڈ کا کیا حالت ہے راجپورا سے لے کے شنارن تک ویڈیو دکھیں روڑ کی کیا حالت ہے تو آپ میں یہاں پہ ویڈیو بند کرتی ہوں کیونکہ بہت ساری بھرش ہو رہی ہے اوپر سے مجھے کہیں کام پہ بھی جانا ہے تو ابھی میں آپ کو بڑا سا گڑا اور دکھاتی ہوں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچیں تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا دبا کے شیئر کرنا تاکہ بارہ ملا کے ڈی سی صاحب کو یہ دیکھنے کو ملے یہ ویڈیو ہاں اس تاکہ ویڈیو پہنچے ڈی سی صاحب تاکہ بارہ ملا کے جو ڈی سی صاحب ان تاکہ یہ ویڈیو ضرور پہنچیں چاہیے تو مہربانی کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے گھڑے ہیں تو گائز مجھے میرے کہ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے ہمارا یہ ویڈیو کیونکہ ہماری روڈ بہت ہی خراب ہے تو اللہ حافظ